موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے میں ہوں شازی عزیشان پروگرام میں میرے ساتھ سعید قاضی ہیں اور اسلام آباد سے روپ کلاس رسا ناظرین آگے میں بڑھوں گا گولی چلائی گئی تو گلو بٹوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی انہیں ہم طالبان کے حوالے کریں گے جی ہاں یہ کلمات اور اعلانات کل عمران خان کے جانب سے کیے گئے کیونکہ آج وہ وزیراعظم ہاؤس کے جانب مارچ کرنے جا رہے ہیں ایک طرف اسملیوں سے اسطیفوں کا فیصلہ مطلب یہ کہ تحریک انصاف اپنی ساری کشتیاں جلا کر آگے بڑھنے والی ہے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے دوسری طرف تار القادری کے بقول آج انقلاب کا سورج بھی تلو ہونے والا ہے اب انجان یہ انقلاب کیسا ہوگا ادھر الیکشن کمیشن کی بات کریں جس نے اضافی بیلٹ پیپر چھپوانے کے الزمات کو تو مسترد کر دیا لیکن ڈی جی نادرہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے جو مسترد کی گئی انگ تھی سیاہی تھی وہ استعمال کیوں کی تو کیا الیکشن کمیشن پر جو الزمات لگائے جا رہے ہیں کیا یہ درست ہیں اور آنے والے دنوں میں جو صورتحال ہے کیا منظر پیش کرنے والی ہے اس پر آج ہم بات کریں گے اور کچھ اہم خبریں آج جی کا ایساہب کے پاس ہیں اہم خبریں تو اسی سے ریلیٹڈ ہیں جو میں مین خبر چھا دیا میں تو یہ جو انہوں نے دس پوائنٹ کا ایجنڈا دیا ہے قادری صاحب نے اس میں آٹھ پوائنٹس میشت کے بارے میں ہیں تو وہ باتیں بڑی پرٹینینٹ ہیں وہ اس پر بات کریں گے اور ایک زمین خبر ہم کر لیتے ہیں تو جو ناشر الملک صاحب نے ایک جو نوٹس لیا ہے جو ہماری سٹوری تھی قصور میں ایک عورت سولہ جو کنال زمین کے قبضہ تھا پی ایم صاحب نے بھی اس کا نوٹس لیا مگر وہ جو پٹواری ہیں وہ جو کلاسرہ صاحب بتائیں گی وہ اتنے پاورفل کیوں ہیں تو اب چیف جسٹر صاحب پاکستان نے نوٹس لیا ہے تو اس پر ہم اسلام خان سے بھی پر لیں گے چلیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں امران خان کے جنہوں نے اساملیوں سے اسٹیفوں کا اعلان کیا ہے قومی اساملی میں چونتیس ہیں کے پی کے میں پچپن ہے لیکن کے پی کے سے انہوں نے ابھی کہا ہے کہ اتحادیوں سے مشاورت کے بعد وہاں پر اسٹیفوں کا فیصلہ کیا جائے گا اس کے علاوہ پنجاب سے تیس اور سن سے چار ان کی سیٹیں ہیں جہاں پہ آج وہ اساملیوں میں اسٹیفے جمع کرائیں گے کلاسرہ صاحب ایک طرف اساملیوں سے اسٹیفوں کا اعلان دوسری طرف وزیراعظم ہاؤس کے جانے مارٹس یقیناً حکومت پر دباؤ تو ہے لیکن نظر آرہا ہے کہ حکومت جھکنے پر آمادہ ہوگی لیٹ جانے پر تیار نہیں ہوگی حکومت شاہ جا آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ دیفنیٹلی حکومت پر دباؤ تو ہے اور کل والی سپیچ کے بعد دباؤ بڑا ہے ان پر اور پرٹیکلی جو عمران خان صاحب نے جس طرح کی سویپنگ انہوں نے ایک پوزیشن لی ہے لوگ توقع کر رہے تھے اور پرٹیکلی حکومت تھوڑا سی ریلیکس تھی اور مطمئن تھی فور رائٹ ویزن کہ عمران خان صاحب نے اور ان کی پارٹی نے بقیدہ یقین دہانی کر رہی تھی نصار علی خان نے بھی اپنی پریس کانفرس میں بات کی تھی کہ عمران خان نے ان سے ریکویسٹ کر کے کہا کہ ہم اصابت دو سا فورٹ جو ہے اپنا سٹیج آگے لے جانے دیں اس کے کلوز کر لیتے ہیں ہم ہاں ریڈ زون کے اور انہوں نے اس کی اجادت دی یہ بقیدہ اگریمنٹ ہوا تھا جو شاہ مد قریش صاحب نے بھی کہا اب دیکھ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو اگریمنٹ کیا تھا حکومت کے ساتھ وہ اب وہ کہہ رہے ہیں جی میں اس کو آنڈر نہیں کرتا یا ہم تو جائیں کہ کراس کریں گے سو ایک ڈینجریس اور ڈیڈلی سیچویشن تو پیدا ہو چکی ہے اور کل جیسے انہوں نے کہا بھی ہے کہ یہ کے پی کے سے بہت سارے لوگوں کو بلائے اور بار بار انہوں نے یہ کہا ہے ان کا زیادہ جو زور تھا ہم نے دیکھا ہے یا سنا ہے وہ کے پی کے سے لوگوں کو بلانا چاہ رہے ہیں یا وہ اسلامباد وہ راول پنڈی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ آجیں باقی تو میرا نہیں خیال کہ پنجاب پہ ان کا زیادہ اتنا سٹریس ہوگا یا نہیں ہوگا تو کل کے بعد حکومت دباؤ میں آئی ہے اور حکومت نے آپ نے دیکھا ہوگا پرسوں جب عمران خان صاحب نے لوز بال کی اور اور سیویل ڈیس ویڈینس کی بات کی تو فوری طور پر ہم نے دیکھا چود نسار علی خان صاحب آگئے اور انہوں نے کاؤنٹر تقریر کی تو کل جب عمران خان صاحب نے اتنا بڑا بیان دیا ہے کہ ہم جائیں گے اور ہم بریچ کریں گے سیکیورٹی کے مہدوں کے باوجود اور جو بھی اس کی کاسٹ ہوتی ہے اس کو پے کرنے کے لیے تیار ہے حکومت کی طرف سے بلکل خموشی ہے ابھی تک ان کا کوئی رسپانس نہیں آیا وہ چاہ رہے ہوں گے کہ ٹٹ فا ٹیٹ کر کے محول کو اتنا نہ آگے بڑھا دیا جائے کہ خان صاحب بات سننے کو بھی تیار نہیں ہوں آج میں سمجھتا ہوں بیک ڈور چینل جو ہیں آج وہ یہ ایکٹیویٹ ہوں گے یا ہو سکتا ہے راز سے وہ ایکٹیویٹ ہو چکے ہوں شام سے چھ بچے سے پہلے پہلے میرا خیال ہے میں توقع رکھنی چاہیے کہ کچھ اس میں سینیٹی ویل پلوے پرویل اور کچھ نہ کچھ اس میں سے کوئی دیڈ لاغ کو بریک کرنے کی صورت نہیں کل سکتی ہے کازی صاحب ریڈ زون میں اگر داخل ہونا تھا تو عمران خان نے یہ سیول نہ فرمانی کا بے توقع تیر کیوں چلایا پھر دیکھیں وہ مجھے نہ پہلے تو یاد ہے چھہرہ منیر نیازی کا پڑھتے ہوتے ہیں کہ منیر اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ اور فرمائیں کل سے پہلے ایک ہائپ تھی اور یوں لگتا تھا جیسے تمام انیلسٹ جو بھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یلغار ہو چڑھ دوڑیں اور عمران خان کو نمبر بھی وارا سائننگ عظیم رول جو ہیں انہیں آسائن کر رہے تھے ادھر سے ان کی آتی ہے سٹیٹمنٹ اور سٹیٹمنٹ آتی ہے پتہ چلتا ہے کہ وہ انہیں سیول نہ فرمانی یہ کوئی عجیب سی بات کر دی اس کے فورن بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پہ یو ٹرن شروع ہو جاتے ہیں یہ کیا کر دیا ایون امران خان کے حمایتی بھی پیچھے مڑ گئے میں نے بعض چینل ایسی بھی دیکھے کہ جو یلغار ہوگ پہ بہت جن کا زور تھا اور اس کے بعد وہ بھی خاموش ہو گئے اچھا اب اس کے بعد ہم نے کل بیٹھے تو میں میٹنگ میں بھی بیٹھے یہ بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا یہ رولر کوسٹر رائیڈ کی طرح ہے آج امران خان ڈیفنسیف پہ چلے گئے ایک دم تنقید آگی ساتھ ہی امران خان سامنے آتے ہیں اور اسٹیفے اور جناب بہت بڑے جو شیلے لیڈر ہیں کہ مخدوم صاحب کیا نام ہے جو نے انہوں نے اسٹیفہ لے را دیا وہ جاوید نہیں نہیں دوسرے جو ہیں وہ جو فائنال شامہ مہد پریشی شامہ مہد پریشی صاحب آتے ہیں تو کہتے ہیں آگئے اسٹیفے میدان میں اس کے بعد ایک دم جلغار ہو جلغار ہو والے پھر باہر نکل آتے ہیں اور پھر آگے بیٹھتے ہیں جناب ادھر امران خان میرے خیال میں جو بات کل ہمارے ایک دوست کر رہے تھے آمن میر کر رہے تھے میں دیکھ رہا تھا کہ اب امران خان چاہتے ہیں کہ انہیں یا تو ارسٹ کر لیا جائے اور سپیس سیونگ ہو جائے یا انہیں ہاؤس ارسٹ کر لیا جائے یا کچھ ایسا ہو جائے کیونکہ جس پچ پہ وہ اس کو لے گئے ہیں جس پچ پہ لے گئے ہیں اور دوسری بات یہ کہ مطالبے اتنے ہومیوپیتھک تھے دیکھیں نا جو ان کے مطالبے ہیں یا تو آپ میں ابھی آؤں گا اپنی سٹوری پہ کہ تکلیف تو ہے سماج میں اور کچھ باتیں جو انہوں نے کی ہیں جو قادری صاحب ہیں وہ بڑے ٹھیک باتیں ہیں کہ ہاؤزنگ کا مسئلہ حل کریں آپ جو لوگوں کے دسپیریٹی ہے لوگوں کے جو پچیس سو روپیا وہ مانگ رہے ہیں ہزار ہزار روپے کی بجائے پچیس سو روپیا کر دیں یہ جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے یہ سب اپنی جگہ پہ لیکن دو باتیں دیکھنے میں آئی ہیں لوگ تو آئے تھوڑے بہت مگر جو وہ ایک امپریسیب آپ دیکھ رہے تھے جی کہ دس لاکھ لوگ یا پندنہ لاکھ لوگ آ جائیں گے وہ نہیں آئے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حکومت اتنی ویک ہے اور یہ جو ہمارا سارا سٹرکچر اتنا ویک ہے کہ پچاس ساٹھ ہزار لوگوں کو دیکھ کے ہی ان کی طبیعت جو ہے تو اب ایک خاص جگہ پہ آگئی ہے میں مانتا ہوں کلاسرہ صاحب کوئی انٹو ورڈ انسیڈنٹ ہو سکتا ہے اس فیس سیونگ میں امران خان اگر لیڈ کر کے جاتے ہیں تو شاید کوئی خدا نہ خاصتہ ایسا صورت ہو جو کہ بڑی ناقابل رجھ کو لیکن ایک بات تو تیہ ہے کہ سارے کھیل کے نتیجے میں کوئی ایسی دنیا تلو اور جہور نہیں ہونے والی کہ جس کے نتیجے میں وہ طالبے جو عوام کے ہیں مثال کے طور پر میں مجھے یہ بتائیں کرنے والی باتیں کیا ہیں آپ کو بلکہ ریکویسٹ کریں گے کہ یہ ریپورٹ کچھ دن دوبارہ نکلوائیں یہ جو بھگوانداز کی ریپورٹ تھی یہ جو آئل مارکٹنگ کمپنیوں کے بارے میں جو یہاں لوٹ مار ہو رہی ہے جو بجلی کی جو ساٹھ ارب روپے کا پھر انہوں نے ہمارے اوپر سلیپ کر دیا چند دن پہلے تو یہ بنیادی ایشیوز ہیں اگر ان کارٹلز کو آپ نہیں پکٹ پڑتے یہ جو مناپلی اور کرونی کیپٹلزم جیسے کہتے ہیں جیسے آپ رشتہ دار فرینڈلی جمہوریت کہتے ہیں یا ٹھیکدار فرینڈلی جمہوریت کہتے ہیں اس کو اٹیک کرنے کے لیے فرنڈل اٹیک کرنے کی ضرورت ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایک پارٹی تھی جو اس کو اٹیک کرتی رہی اب وہ بالکل اس کے لئے سٹرس تو جو ہے وہ بالکل بدل گیا ہے اور اب شاید لوگوں کے پیپل فرینڈلی لیڈرشپ اور پارٹی موجود نہیں ہے اور جو ماضی میں تھی بھی وہ اپنا یہ رول نہیں لینا چاہتی لیکن پلاسہ صاحب ایک سوچ یہ بھی ہے کہ اگر عمران خان پوائنٹ آف نو رٹن کے جانے بڑھ رہے ہیں آگے جا رہے ہیں تو یقیناً انہیں کسی قسم کی یقین دہانی کروائی گئی ہوگی ورنہ وہ کیوں سیاسی خودکشی کریں گے کیوں اپنی ساری کشتیاں جلا کر وہ آگے جائیں گے آپ کو لگتا ہے کچھ ایسا ہے شاید ماضی میں ہم نے بہت ساری ایسی مثالیں دیکھی ہیں کہ جب کچھ elements ہوتے ہیں چاہے وہ establishment کے ہوں یا کچھ extra constitutional powers وہ کچھ لوگوں کو یہ یقین دلا دیتے ہیں اور یہ یقین دلا کے ان کو سڑکوں پہ بھی لے آتے ہیں کہ بس آپ ایک دفعہ بہر آئیں گے تو ہم اس کے بعد یہاں پہ پورے کا پورا کھیل چلتا بہر کر دیں گے اور یہ کام ہوتا رہا ہے ماضی میں اس لئے تھوڑی سی ان forces کی credibility بھی ہے یہ بینجیب بھٹو صاحبہ کا مجھے یاد ہے انہوں نے غلام عیساہ خان کے ساتھ تھے جب مل کے انہوں نے استیفہ دیا اور نواز شریف صاحب کی انہوں نے پہلی دفعہ وہاں سے چھٹی کروائی تھی 1993 میں تو اب یہ establishment ان کو یہ کہا تھا کہ آپ ٹھیک ہے جلوس جلسہ نکالیں کو لانگ وائٹ ٹائپ کریں ہم دیکھتے ہیں اور پھر ہم نے نواز شریف صاحب کو دیکھا آپ کو یاد ہو انہوں نے بینجیب بھٹو صاحبہ کے خلاف ایک آ کے یہی attitude اختیار کیا تھا so establishment کی ہمیشہ سے کچھ forces کو back رہتی ہے اور یہی یقین دہانی جو ہے یہ لے کے آتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر اس طرح کہ کوئی ان کو اگر وہ کرائے گئے ہیں یقین دہانیاں کرائے گئے ہیں تو وہ کون سے forces ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اور establishment کا ایک دوسرے کے ساتھ چلنا مشکل ہے اس وقت ہماری establishment کی policy کچھ اور ہے عمران خان صاحب کچھ اور policy لے کر چال رہے ہیں مثلا کل والی بات لے لیتے ہیں جب خان صاحب نے یہ کہا کہ گلو بٹ اگر ہمارے ہاتھ چڑ گیا تو ہمیں طالبان کی حوالے کریں گے اس بات کا کیا مطلب ہوا اب آپ اس کی interpretation کر لیں کہ خان صاحب نے کتنی بڑی dangerous بات کی ہے یہ کہ ہمارے فوجی جو ہیں جن کے بائیس کے گلے کاٹے گئے تھے اگر آپ کو یاد ہوگا جو ایف سی کے مارے نوجوان تھے طالبان نے کاٹے تھے اپنے طریقے تو طالبان انصاف کر رہے تھے ان کا یہ خیال تھا جو ہمارے خلاف لڑنے آتا ہے اس کو مارنا ہمارا حق بنتا ہے لوگوں کے گلے کاٹے ہیں پتہ نہیں انہوں نے اگواب رہتے ہیں بلا بلا ان کا جو ان کا system of justice جو ہے اتنا ظالمانہ ہے کہ لوگ میرا خلال سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کو اس طرح کا آپ اپنے دشمن کو بھی میرا خیال ہے ان کے ہاتھوں سزا دلوانا پسند نہیں کریں گے کہ طالبان کے حوالے کر دیں جب خان صاحب یہ بات کہتے ہیں ہماری military جو ہے وہ انگیج ہے اس وقت دار وزیرستان میں وہ لڑ رہی ہے ان کے ساتھ ان کے کلیسے چال رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ خان صاحب جو ہے وہ کال اگر وزیراعظم بنتے ہیں تو ہماری عدالتیں ہمارا قنون ہمارے تھانے ہماری کے چہرے تو عمران خان صدائع اس کا مطلب طالبان سے دلوائیں گے جن سے وہ بدلہ لینا چاہتے ہیں یہ تو وہی بات ہے جو قاضی صاحب کے یہ revolution کی بات کہتے ہیں جب انقلاب فرانس آیا تھا تو انہوں نے ایک لگا دی تھی وہاں پہ ایک چٹکی لگا دی تھی انہوں نے وہاں پہ بٹھا کے جس میں وہ اس کو رکھتے تھے اس کا سر رکھتے تھے اوپر سے بلیڈ آتا تھا بندے کا سر ساتھ میں کٹ کے یہ انصاف ہوتے رہے ہیں ماضی میں سو خان صاحب ایک بڑے سیریس ہا اور میرا خیال ہے اپنے آپ کو ایک میچور ان کو پیلوٹیشن کے طور جب وہ آ کے تقریر کرتے ہیں بڑے لوگ ہمارے بچے ان کو سنتے ہیں پوری دنیا سنتی ہے اس میں خواتین ہیں عورتیں ہیں اور بلا بلا اس میں چیزیں ہیں جو سارے ان سے انسپیر ہیں بڑی اقتداء جو ہے جب وہ اس طرح کی گفتگو کرتے تو میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو اپریشیٹ کرے گی کہ آپ بیٹھ کے طالبان جسٹس جو ہے اس کو پرموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گلو بارڈ کو پاکستانی عدالتی سزا نہیں دے سکیں تو طالبان کے ذریعے ان کو سزا دلیں گے اچھا گلوٹین کی بات کریں یہ گلوٹین کی بات کریں جس پر سر رکھتے تھے اور وہ کٹ جاتا تھا جی جی بالکل وہی تو آپ کو یاد ہے جو وہ تین لوگوں کو سزا ہوئی اور ایک کی بھی نہیں چلی دوسری کی بھی نہیں چلی تو سردار صاحب سے پوچھا آپ کی آخری کیا خواہش ہے تو وہ کہنے لگے حضور پہلے مشین تو ٹھیک کروالیں تو میرا خیال میں یہاں مشین نہیں چلے گی یہاں مشین نہیں چلے گی تو یہ آگے چلتے ہیں پھر اس میں بریک کے بعد واپس آتے ہیں آزن بریک کا وقت ہے ٹیک او بریک بریک کے بعد خوش آمد جو بات کلاسہ بھی کر رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کی حقیم دہانی کسی تیسری قوت کی حقیم دہانی آپ کو لگتی ہے کوئی غیبی امداد دیکھیں بات یہ ہے غیبی امداد آپ نے خوب کہی لیکن بات یہ ہے وہ غالم نے کہا تھا آدمی کوئی ہمارا دمیں تحریر بھی تھا تو ہمیں کیا پتا بھئی ان کے درمیان کچھ ہوا یا نہیں ہوا ہم تو بادی النظر میں دور سے ایک انیلیسز کر سکتے ہیں عام طور پر یہ خیال تھا اور غیبی امداد سے مراد خدا نخواستہ پراویڈینس سے اللہ تعالیٰ کی طرف ہمارا اشارہ نہیں ہے اسے مراد وہی غیبی امداد ہے جو دو تین دفعہ پاکستان میں ہوئی تھی جو مارشلاؤں کی صورت میں تو اب بات یہ ہے کہ اب ایسا اشارہ ایک تو پہلی پہلے تو انیلیسز میرا تو یہ تھا کہ میرے خیال میں اگر ہوا بھی ہے تو کس طرح جس طرح کلا سے صاحب کہہ رہے ہیں کہ صاحب کہیں سے درمیان میں سے دائیں بائیں سے کہیں سے آیا ہو مگر صحیح کسی فوکس یا مرکزی کسی قیادت کی طرف سے تو ممیرہ نے خیال کی ہو ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے ایک تو جو غیبی امداد والے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ اپنے بڑے سکون اور آرام میں ہیں اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو یہاں بات ایک دن پہلے بھی ہو رہی تھی کہ ایک اس نوٹ ایزی کہ آپ اٹھتے ہیں کانسیچوشن کو ویولیٹ کرتے ہیں اگر آپ کو یہ یاد ہو کہ جو پرویز مشرف صاحب کا مارشل اللہ تھا تو جو ایکانومس نے اس پہ لکھا تھا کیا لکھا تھا کہ یہ دنیا کا واحد مارشل اللہ تھا کہ جو بائی دی ٹائم فکرہ اگزیکٹ تھا کہ بائی دی ٹائم جنرل پرویز مشرف اگر آپ کو یاد ہو تو یہ باتیں سامنے آئی تھی اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا پرویز مشرف صاحب نے کہ مجھے پتا ہے مجھے کس نے دھکا دیا ہے تو یہاں پہ بیسیکل یہ ایک ایسی سیچویشن کریٹ کر دی تھی ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس نے اپنی دانشمندی کی وجہ سے کہ کہا یہ جا رہا تھا کہ نیچے سے کوئی بغاوت نہ کروا دیں بلکل اور پہلے ایک چیف تو میرے خیال میں یہ گہبی امداد والی بات مجھے تو نہیں لگتی لیکن صرف یہ کہ خدا نہ کرے کہ کوئی انٹو ورڈ انسیڈنٹ ہو جائے اور ان کی فیس سیونگ ہو جائے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے بڑی بہدری کا مظاہرہ کیا ہے آپ آ جائیں اور لوگوں کی زندگی کو دعو پہ نہ لگائیں کلاس صاحب اس ساری سیچویشن سے بچنے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کی طرف سے بیسٹ آفر اچھی آفر یہ ہو سکتی ہے کہ کسی ایک بھائی کی قربانی دے دی جائے چاہے وہ وفاق سے ہو چاہے پنجاب سے بھائی کی قربانی ہو کیابنٹ کو ری شفل کر دیا جائے اور دو ہزار پندرہ میں الیکشنز کروا دیا جائے تو جا کے عمران خان مان سکتے ہیں اور یہ سارے خطرات ٹل سکتے ہیں ساری جا کچھ نہ کچھ تو آپ کو عمران خان کو دینا پڑے گا جیسے کاری صاحب بھی دو مہنے گزر جاتے ہیں بندہ یو ٹن لے لیتا ہے لوگوں کو یاد نہیں رہتی باتیں اب کل رات کی کیوئی بات وہ آج صبح تک تو نہیں بھولے گی نا شام تک لوگوں کو بھولے گی کہ خان صاحب کیا کرنا چاہ رہے تھے اس لئے حکومت کو کچھ نہ کچھ پیکج دینا پڑے گا رات بھی ہماری یہاں پر لائف ٹرانسومیشن تھی عرشہ شریف صاحب کر رہے تھے یہاں سے اسلامباد سے ایک سے یہ لے کے تین بجے تک وہ تو مجھے بھی انہوں نے اس میں بٹھا لیا ایک طرح کا زبردستی بٹھا لیا عرشہ شریف صاحب نے تو انہوں نے جب سلوشن پر بات کی تو میں نے بھی ان کو یہی بات کی میں نے کہا جی اس میں اب دو تین چیزیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ آلریڈی آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان پہ عمران خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ جی مجھے مجودہ چیف جسٹس پہ اتبار ہے حکومت پاکستان بھی ان کو لیٹر لکھ چکی ہے سپریم کورٹ کے کہ آپ کمیشن بنائیں تو بہتر سلوشن جو میرا خیال میں اگین اس میں جو رات بھی فلوٹ کیا ایڈیا اس کو رپیٹ کر دیتے صبح کے آڈینس کے لیے کہ بہتر ہو سکتا ہے کہ آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس پہ ان کی آر بیٹریشن پہ تیار ہو جائیں کوئی نہ کوئی انسٹویشن رہنے دیں جس سے آپ آر بیٹریشن کروا لیں کہ چلیں یہ ہم سے فیصلہ نہیں ہو رہا ہم سیاستان ناکام ہو گئے اپنے ایشیوز کو سارٹ اٹھ کرنے کے لیے ایک تیسرا جو ادارہ ہے وہ ہیلپ کرے اور ریاست کے ادارے اسی لیے ہوتے ہیں اب اس میں سوال یہ آتا ہے کہ کیا آپ کو سپریم کورٹ پہ اتماع دے نمبر ون کیا کمیشن کے رپورٹ پہ آپ کے امپلیمنٹیشن ہوگا نہیں ہوگا ماضی میں بہت سارے مثالیں نہیں ہوا جیمران خان صاحب کا خدشہ ہے اس کے حوالے سے دو چار چیزیں ہیں یہ تیس دن آپ رکھ لیں آپ ان کو تیس دن دیں یہ کمیشن کو تیو آرز اس کی رکھ لیں اس طرح کی سپیسفیک آپ کہتے ہیں آپ کے پاس ثبوت ہیں جو کہ ہیں ان کے پاس آپ کمیشن کے سامنے جا کے ثبوت پیش کریں اس کے بعد آپ کو اگر اس کی وہ چاہیے گرنٹی چاہیے کہ یہ جو کمیشن کی فینڈنگ آئیں گی اور حکومت پہ بینڈنگ ہوگی اور عمران خان صاحب پہ بھی بینڈنگ ہوگی تو دو طریقے ہو سکتے ہیں ایک یہ ہے کہ پارلیمنٹ سے آپ جا کے وہ لے لیں ایک قرارداد پاس کرا لیں تمام پولٹیکل فورسز بیٹھی ہیں عمران خان صاحب بھی وہاں موجود ہیں پارلیمنٹ قرارداد پیش کر دے وہاں پہ اپروول کر دے کہ جو بھی فینڈنگ ہیں کہ اس کی سپریم کورٹ کے کمیشن کی وہ دونوں پارٹیز پہ بینڈنگ ہوگی دھاندلی ہوئی ہے تو بھی آپ کو ماننا پڑے گا سپریم کورٹ کا حکم ہوگا اگر نہیں ہوئی عمران خان صاحب کو ماننا پڑے گا اگر وہ کہتے ہیں کمیشن کہتے ہیں کہ نہیں جی بیس ہلکوں میں دھاندلی ہوئی ہے دوبارہ الیکشن کروا لیں تو بھی آپ مان لیں وہ کہتے ہیں نہیں زیادہ دھاندلی ہوئی ہے دوبارہ الیکشن کروا لیں تو بھی آپ کروا لیں وے آؤٹ آپ کو آپ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہی مل سکتا ہے اور میرا خیال ہے سپریم کورٹ آف پاکستان تو اس کے لیے پھر کیا امران خان کو اس ٹیفوں کا فیصلہ واپس لینا پڑے گا میرا خیال ہے اگر مجھ سے اپینین لیں امران خان صاحب نے ہیسٹی فیصلہ کیا ہے آپ سسٹم کے اندر ایک دفعہ گھوس گئے ہیں سسٹم کے اندر رہے کے ہی آپ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں بہر سے تباہ کر سکتے ہیں سسٹم کو میں مانتا ہوں امران خان صاحب اگر اس پورے سسٹم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں جس کے خلاف ہم سارے باتیں بھی کرتے رہتے ہیں بہت سارے وکنسز ہیں مسائل ہیں کرپشن ہیں اور بڑی بڑی ساری چیزیں ہیں تو بہر بیٹھ کے وہ تباہ کر سکتے ہیں اگر وہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو انہیں اس کے اندر ہونا چاہیے اور اس کی کیجری وال کی تو کئی سٹوریز قاضی صاحب نہیں کی ہیں کیجری وال کا حجر ہوا ہے ایک غلط فیصلہ کیا کیجری وال نے اور خود ان کا میں نے انٹریوز پڑھا بعد میں آج تک پچھتاتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے غلط کیا کہ میں نے دلی کی حکومت کو میں نے ڈیزالف کر کے تو لوگوں کو میں نے میسے دیا کہ میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ میں آپ کی حکومت چلا سکوں میں آپ کے لئے ڈلیور کر سکوں لوگ انہوں نے کہا یہ تو ریکشنری لوگ ہیں ان کی انسٹینکٹ ہے غصے میں آتے ہیں تو غصے والے کام کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں تو موں چوم لیتے ہیں آپ کی پولٹیکس ایسے نہیں چلے آپ کو تھوڑا سا شیرے سونا پڑے گا عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ میں کا مزگاں میرا نہیں خیال یہ وائز فیصلہ ہے کہ اسمبلیوں سے آپ پسکے دے دیں میں ایک لئے سا برز کر دوں یہ ایک بات تو یہ کہ یہ جو اندر آنے کی بات ہے جو اندر بیٹھی ہوئے ہیں وہ کہیں گے اندر آ جائیں اور ہمارا حصہ بن جائیں پہلی بات تو یہ ہوگی دوسری بات کراسر صاحب یہ ہے کہ کمیشن کا جو معاملہ ہے اب آپ دو باتیں آج شازیہ نے اپنے انٹرو میں بات کی وہ بڑی ہے میں شاید ہم اگنور کر چلے تھے کہ اس میں نادرہ یہ کہہ رہی ہے کہ حضور آپ نے وہ صحیح استعمال کیوں کی چلیں یہ تو نادرہ کہہ رہی ہے ایک سو اٹھارہ کا جو معاملہ ہے اس پہ افیشل بیان نادرہ کا موجود ہے جس میں نادرہ نے یہ کہا تھا کہ ایک سو اٹھارہ میں تو ردی بھری ہوئی تھی اور میری بات ہوئی فاروق غالبن جو آپ کے دوست بھی ہیں جو نادرہ کے جو سپوکس پرسن ہے تو اس کا معاملہ کیا تھا دوسری بات تھوڑا پیچھے چلے جاتے ہیں آج جتنی لڑائی ہے اور میں آپ سے اگری کرتا ہوں جو آپ نے کل بات کی تھی یہ جتنی لڑائی اس وقت ہو رہی ہے یہ الیکشن کمیشن نے جو پہلے سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری کے وہ جو بھی ڈراما تھا اس میں سارے بندے باہر نکال دئیے اس کے بعد انہوں نے کاغذ نہیں بیجے شنختی کارڈ نہیں بیجے سٹیٹ بینک کو کہ ہم ان لوگوں کو روک سکتے لہذا این بلاک وہ تمام ڈفالٹرز آ کے اندر بیٹھ کے جس میں امران خان کوائل جسٹی فیابلی یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بندے کون ہیں جو اندر آگئے ہیں تو مجھے میرا خیال ہے کہ اس وقت سٹیٹ کے اندر یا ان اداروں کے اندر جو رفٹ ہے وہ اتنی نہیں ہے سادہ کہ اس کو بڑے سادگی سے ہم جو ہے وہ نکل جائیں کازی صاحب اس میں کازی صاحب اس میں اگر آپ کی بالکل اپڈرویشن ٹھیک دے رہے ہیں میرے جو ابھی آپ نے جیسے ڈی جی نادرہ کو کوڈ کیا یا اس کے ڈی جی کو کوڈ کیا اب یہ فیصل اکاون کرے گا کہ ڈی جی صاحب غلط کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں کوئی نہ کوئی فورم آپ کو چاہیے جو میں بات کر رہا ہوں آپ کو اربیٹریشن چاہیے اس وقت امران خان صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان دو قسم کی امران خان صاحب جو تیکنکی ایلیشن کر رہے ہیں وہ نادرہ کو زیادہ پتا ہے وہ کہتے ہیں اگزیکٹیف پہ مجھے اعتبار ہی نہیں ہے اب سپریم کورٹ کے سامنے جتنا کیس کیس بنا کے رکھنے آپ نے وہ تو ظاہر آپ کی ایف آئی اے رکھے گی یا یہ ادارے رکھیں گے اپنے اداروں میں تو سارے آپ کیا تھے رشتدار لگے ہوئے ان کے نہیں نہیں ایسے نہیں میں تھوڑا ساری سے ڈیفرنٹ آپ کو اس کا کانٹر ایک نیریٹیو دیتا ہوں کہ جب اور ہم نے دیکھے ہیں کہ طریقہ انصاف کے پاس بہت سارے ثبوت مجود ہیں کچھ میں نے بھی دیکھے ہیں ان کے پاس مجود ہیں ان کو ڈیپنڈنسی کی ضرورت نہیں ہے سپریم کورٹ کے الیکشن کمیشن پر یا نادرہ کے وہ ان کے محتاج نہیں ہیں ان کے پاس خاصا ہومورک ہے اور بہت سارے حلکیں ہیں جو ثابت کر سکتے ہیں طریقہ انصاف کے داندلی ہوئی ہے آپ جب جاتے ہیں اپنا نیریٹیو دیتے ہیں اپنی آپ ان کے سامنے چیزیں پیش کر دیں سپریم کورٹ کے ججزیں جو ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ ملک میں کیا حالات ہو رہے ہیں انہوں نے فیئر ججمنٹ دینی ہے میں جو بات کر رہا تھا تین قسم کے لوگو اس وقت عمران خان اور نواز شریف کے اس میں آر بیٹریشن کروا سکتے ہیں یا پارلیمنٹ کروا ہے جو میرا خیال ہے پارلیمنٹ کو ادا کرنا چاہیے ایک سوال کے لئے میں دو نام لے لوں میں کائش صاحب وہ دو نام لے لوں جو ان کے آر بیٹریشن کروا سکتے ہیں یا پارلیمنٹ کروا سکتی ہے یا سپریم کورٹ کروا سکتی ہے یا تیسری فوج کروا سکتی ہے اور فوج نے کبھی پاکستانی طریق میں آر بیٹریشن نہیں کروای فوج نے آر بیٹریشن نہیں کروای انہوں نے ڈریکٹرہ کے پاور لے لیے اپشن آپ کے پاس ہے آپ نے کس کی آر بیٹریشن آپ نے ایکسپٹ کرنی ہے آپ نے سپریم کورٹ کی کرنی ہے پارلیمنٹ کرنی ہے یا فوج کے حوالے آپ نے رول کرنی ہے یہ شاہ سلطانوں کا فیصل ہے بریک لے لیں بریک سے پہلے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ اللہ اللہ السلام علیکم جی والیکم السلام عرشد بول رہا ہوں اسلام آباد سے تینوں کو سلام جی والیکم السلام آپ کی تنقید ماشاءاللہ بہت پرمغز ہوتی ہے اور نفس پہ ہاتھ ہے آپ کا اس وقت جی جی بزارش یہ ہے کہ اس وقت جو اپوزیشن اکھٹی ہوئی بھی ہے یہ سسٹم کے اپنے سسٹم کو بچانے کے لیے ہوئی بھی ہے یہ دونوں بیچارے اکیلے ہیں عمران بھی اور قادری صاحب بھی اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب پوری قوم باہر نکلتی ہے اس طریقے سے تو یہ انہیں جاول جو کے شام کو واپس بھیج دیں گے اور یہ ان کی جو پھرتی ہیں اپوزیشن کی وہ آپ نے کہانی سنی ہوگی کہ بندر کی پھرتی ہیں تھی وہ مریض انتقال کر گیا لومنی نے پکڑ کے لائی تھی بندر کو کہ یہ حکیم ہے یہ علاج کرے گا اس ہرن کا وہ ہرن بیچارہ مر گیا بندر نے کہا لوگوں نے اس سے شکاعت کی یہ تو نے کیا کیا ان نے کہا تم نے علاج دیکھا نہ دیکھا میری پھرتی ہے تو دیکھی میں نے کیسی کام کیا ہے تو اس وقت اپوزیشن کا جو بلکل اس پر قلعہ صاحب آپ کو یاد ہے یہاں پہ جو مظفرگرڈ میں لڑکی کا ریت ہوا تھا اور وہ سپریم کورٹ نے آئی جی صاحب کو بلایا تھا اور رپورٹ انہوں نے دی تھی جناب ایسا واقعی نہیں ہوا غالباً شوکیہ انہوں نے خودکشی شوکیہ خودکشی کر لی ہم بریک سے وانے سے نہیں لڑ سکتے تو وہ ان سے کیا لڑیں گے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس بریک کے بعد خوش آمد کلاسو صاحب جو بات ابھی کازر صاحب کارے تھے بات تو بالکل ویلڈ ہے کہ ایک مظفرگرڈ کا تھانا تو ہم سے سنبھالا نہیں گیا تھا تو سپریم کورٹ کے ذریعے اتنے بڑے لوگوں کو ہاتھ ڈالنا یہ کیا اقدام ہوگا شادیہ دو تین چیزیں ہیں اس میں ان دونوں میں بڑا فرق ہے ایک تو مظفرگرڈ کی بچی لبارس تھی یہ لبارس ہے اور یہ جو آئے ہوئیں یہ لبارس نہیں ہیں ان کے ساتھ ہزاروں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور عمران خان صاحب کھڑے ہوئے ہیں یہ بہت ساری فورسز کھڑی ہوئے ہیں میڈیا ان کے ساتھ ان کا کھڑا ہوا ہے اور چیزیں ہیلائٹ ہو رہی ہیں اب یہ نہیں ہو سکتا کہ مظفرگرڈ کی بچی کو جو زیادتی ظلم ہوا اس کے ساتھ اگر اس کو انصاف نہیں ملا تو عمران خان صاحب کو بھی نہیں مل سکتا میرا کہلہ ہے زمین اسمان کا فرق ہے کہ انصاف بھی دیکھتا ہے کہ آگے انصاف لینے کے لئے کون کھڑا ہوا ہے اور اس لئے آپ دیکھیں جب بھی عدالتوں میں ایک اپلیکنٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑا مہنگا سے مہنگا وکیل کیا جائے حتا کہ جب وہ کھڑا ہو عدالت میں وہاں بینچ کے سامنے تو بینچ کو بھی پتا ہو کہ میرے سامنے کون بندہ کھڑا ہو کے آرگو کر رہے ہیں اور بینچ بھی وہاں وکیل دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں یہ سب ہم لوگ جانتے ہیں اس لئے اچھا وکیل کیا جاتا ہے کہ پتا ہوتا ہے کہ آگر جاج صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ درست ہو سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں گے کہ میرے سامنے کیس کون پلی کر رہے ہیں اس لئے عمران خان صاحب نہ کوئی بلا بارس ہیں نہ اس طرح کی کوئی ریپورٹ پیش کی جائے گی کہ دھاندلی نہیں ہوئی اور میڈیا بھی مان لے گا خان صاحب بھی مان لیں گے جو میں بات کہہ رہا ہوں بار بار ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ پی ٹی اے کے پاس انڈینائیبل ایویڈنسز ہیں جو کہ ہیں وہ آپ نے میڈیا کے سامنے اوپن اس کو رکھے نا اس کی پروسیڈنگ جو ہوگی کمیشن کی ایفٹ آباد کمیشن کے ہم نے دیکھی ہے دوسرے دیکھے اگر میمو کمیشن کی یا دوسروں کی اوپن ہوئی ہے اس کی آپ اس کو اوپن کریں میڈیا کے سامنے ہونی چاہیے ساری چیزیں اور ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے جو میری ایک بات پر سٹریس میں کروں گا کہ ہمیں اس کا وے آؤٹ دیکھنا چاہیے سسٹم کو تباہ کرنا آسان ہے سسٹم کو امپروو کرنا مشکل کام ہے عمران خان صاحب جو کر سکتے ہیں جو انہیں کرنا چاہیے ان کا ساتھ زیادتی ہوئی ہے بقیادہ ان کا ہو سکتا ہے منڈیٹ چڑھائے گیا ہو وہ ٹھیک ہے رہے ہیں لیکن ٹھیک ہے عمران خان کے مطالبات عمران خان صاحب ٹھیک لیکن منوانے کا طریقہ غلط نہیں ہے عمران خان صاحب یہ جو آپ نے بات کی ہے بڑی اچھی بات کی ہے بات یہ ہے اسی نظام سے تو لڑائی ہے کہ جہاں میں مہنگا وکیل کرنے والا کوئی انصاف مل جائے اور وکیل نہ کرنے والا کھجر اور زلیل و خوار ہو جائے اصل لڑائی ہی یہ ہے میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اب وہی بات آگئی کہ اندر آ جائیں اندر آکے مل جل کے کر لیتے ہیں دس سیٹیں لے لیں جس میں ترین صاحبی آ جائیں جس میں یہاں سے جو ان کی دو چار سیٹیں ہیں ان کو وہ بھی مل جائیں تو اس حد تک تو یہ رولنگ الیٹ ان کو دینے کو تیار ہوگی اس سے بڑھ کر کچھ دینے کو تیار نہیں ہے اور میرا نکتہ نظر کیا ہے میرا نکتہ نظر یہ ہے کہ ہم سارے اس لیے نظریں لگا کے بیٹھے ہیں کہ جس آدمی کے پاس اس ملک میں فیس کے پیسے نہیں ہے کیا یہ تحریک اس کو انصاف دلانے کا عزام لا سکتی ہے یا نہیں لا سکتی تو میں سمجھتا ہوں میں اور آپ ایک پیچ پہ ہیں ہاں آپس میں مل کے یہ کچھ کر لیں لین دین کر کے گھروں کو واپس آجے کل سے ہم ریگولر سٹوریز اپنی بیان کرنا شروع کر دیں گے پٹے پوچھ تنگ آپ تک کل صاحب جی صاحب جی جی کلاہ صاحب میں صاحب آپ بلکل اس میں آپ کے اب تک ہم نے سارے پروگرام میں گفت کو کی کہ عمران خان کو کیا کرنا چاہیے اب ہم تھوڑا سا طرم لے لیتے ہیں کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے جو وہ سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں اگر تباہ ہوتی ہیں یا کچھ اور فورسز آ کے ٹیک آور کر لیتے ہیں سب سے بڑے جو لوزر جو ہیں وہ تو نواز شریف صاحب ہوں گا یا ان کی پارٹی آج میں باب روان صاحب کی میں ابھی یہ روزرمت دنیا میں ان کا بیان پڑھ رہا ہوں باب روان ایسے بات نہیں کرتے ذہین آدمی ہیں اور پورا ڈیٹا اور اپنی ریسرچ کے ساتھ بات کرتے ہیں انہوں نے آج فکر دیا ہے کہ یہ جو نواز شریف صاحب ہیں ان کا خاندان ان کے برادری ان کے ذاتی جو ان کے ہیں حکومت کے ایٹی فور جو اہم ہوتے ہیں ٹاپ کے ان پر ان پر ان کے اپنی برادری کے لوگ بیٹھے ہیں اپنے خاندان کے لوگ بیٹھے ہیں کہ چوراسی لوگ باب روان صاحب کے مطابق نواز شریف صاحب کی فیملی فرینڈز اور قریب رشتہ دار ہیں حکومت نہیں جب اس کو جو آپ بات کرتے ہیں ٹھیک دار فرینڈلی حکومت ہے یا خاندان فرینڈلی حکومت ہے حضور کچھ آپ بھی اپنی اداؤں پر گور کر لیں آپ بغیر کشمیری اوریجن کے کسی افسر لگنے ہی نہیں دیتے آپ بیو ڈاٹا آپ کسی کا بیو ڈاٹا دیکھتے ہیں دو چیزیں دیکھتے ہیں کہ یہ کشمیری اوریجن کا ہے ایک اس کے بعد دیکھتے ہیں لاہور کا ہے دو نمبر تین گوال منڈی کا ہے تیسرے نمبر پر آپ یہ جاتے ہیں اور دوسرا آپ وہ ایک ٹکا ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے خاندان صاحبات کر لیں سیویل ڈسویڈینس کی یہ رولنگ لیڈ تو آلریڈی سیویل ڈسویڈ کر رہی ہے ابھی ڈیانس پچھلے سکسی سائمن جیئر سے کر رہی ہے اب مثلا ٹیکس یہ نہیں دیتے آپ کہتے ہیں ٹیکس دیں یہ جن گھروں میں رہتے ہیں اس کا ٹیکس کا سارے کا سارے کراہ ہے ٹیکس پیر سے جاتے ہیں یہ ٹیلی فون کے بلز یہ نہیں دیتے ہیں سرکار دیتی ہے یہ ٹریول کرتے ہیں سرکار دیتی ہے گاڑیاں خریدتے ہیں سرکار دیتی ہے ان کے ڈریورز ہیں مالی ہیں کک ہیں گارڈز ہیں ان کی انشورنس حکومت پاکستان دیتی ہے حکومت پاکستان آپ اور میں دے رہے ہیں یہ تو کچھ نہیں دے رہے ہیں یہ سسٹم سے لے رہے ہیں اس لیے یہ ذرا کوئی رحم فرمائے پہلے اس کو بیک اپ کال سمجھیں کہ پاکستان کے اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں آپ کے دروازے پر پہنچ گئے اس سے پہلے کہ آپ کو اندر سے نکال کے آپ کی بوٹیاں کرنا شروع کر دیں تھوڑا چی مہربانی کریں اپنے حصے کے قربانی آپ ہی دے دیں خدا نے آپ ہی دے دیا اس میں اس میں یہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں مالکی کے آپ نے بھی سٹوری کی تھی اور میں نے بھی آپ کو یاد ہوگا امریکہ سے کی تھی کہ مالکی کو وہاں پہ امریکہ میں سمجھا کیا تھا کہ مالکی نے دو دفعہ وزیراعظم رہے ہیں وہاں پہ عراق میں سب سے زیادہ انہوں نے دو جو ان کے فیکشن تھے ایک اپنا ان کے شیعہ گروپ تھا اس کو انہوں نے اپنے یہ پاور میں لے کے اور دوسرا رشتہ داروں کو انہوں نے حکومت میں بٹھا لیا اور جس کی وجہ سے اتنی بڑی ریولٹ ہوئی ہے کہ پورا کا پورا عراق آج وہاں پہ آپ دیکھ رہے سیبل بار ہو رہی ہے اس کے بعد انہوں نے ہٹایا ہے بقیدہ مالکی کو ہٹا کے ایک اور وزیراعظم لائے ہیں کلاسرہ صاحب انصاف تو کیا ملنا ہے ہمیں کوئی اور جنم ہوگا کوئی اور تحریک ہوگی جس میں میسز اٹلار جائیں گے میری یہ رائے ہے کہ میڈل کلاس کی کچھ پرتیں جس میں میشت کا بوجھ آیا ہے وہ متحرک ہوئی ہیں ان کے ساتھ قادری صاحب کے ساتھ بھی اور عمران خان صاحب کے ساتھ بھی اور چینج نہیں آتی جب تک ورکنگ کلاس کسی مومنٹ میں نہ آئے باقی یہ کھیل ہوتا رہے گا مگر ایک سٹوری ہے اگر آپ اجازت دیں کہ اور تو کسی کو انصاف ملے نہ ملے اگر ہمارے پروگرام کی وجہ سے کسی غریب عورت کو قصور میں انصاف مل جائے اور وہ جو سولہ کنال زمین تھی جس پہ پی ایم صاحب نے بھی ایکشن لیا تھا سی ایم صاحب نے بھی لیا تھا مگر بات نہیں بنی اور آپ سنا ہے کہ ناس الملک جو ہیں ہمارے چیف جسٹ پاکستان انہوں نے کائنڈلی ایک ایک ایکشن لیا تو اسلام خان صاحب آپ اگر مجھے سن رہے ہیں تو جاں تفصیل بتا دیں اور شاید باقی لوگوں کو تو انصاف نہ ملے کسی ایک غریب عورت کو ہی مل جائے صاحب یہ جب ہم نے پروگرام کیا تھا تو نو جون کو تو اس میں پرائیم منسٹر نے اپنا نوٹ سے لیا تھا اس کے نوٹ سے ہی ہوا تھا ایس پی نے جو ہے تب تیس پر چینج کر جو ڈی ایس پی سی آئیے کو لگا دی اور ڈی ایس پی سی آئیے یہ تقریب چار ماہ سے وہ جو تفصیل دوا کے بیٹھا ہوا ہے جب چھے جون کو ہم نے اس پروگرام کیا تو سارت جون کو اپنا سپریم پورٹ کے چیز جشن سے نوٹ سے لیا اس میں چھئیس اگست کو آئی جی پنجاب اور ڈی پیو دونوں کو تنب دیا ریکارڈ سمیت اور ان حکم دیا ہے کہ فوری طور پر ایک تو مائی کے جو ملجمان گرفتار کروائے جائے اور بھی زمین واقعہ کروائے جائے کل ڈی سی آئیے جب میری بات ہے ڈی سیل سے حرکت میں آیا اس نے بھی کار پتواری اور کانو کو تفصیل دار دے جائے رات گئے تک رپورٹ بس طرف کرتے ہیں رات گئے تک ملجمان کو انہوں نے اس میں گونے گار تو قرار دی جیا گیا ہے ابھی سے گرفتار نہیں کروا مگر بتا ہے کاج صاحب رات مائی کا جو بہا ہوا تھا نا ستاعت کی سالہ جو تکریبی تیس سال سے بیمار پڑھاتا رہا تو وہ فات پا گیا اس کی انصاف نہیں رکھا ابھی تک جو مائی ہے وہ بھی سیسر میں دیوز پڑھی ہے اور یہ رات میں بارہ بجے کس گلی اس کی جائے یہ تیس سال آپ کے تیس سال سے پرانا قبض ہے کیا بتا رہے ہیں آپ تیس سال تک وہ انتظار کرتا رہا اور آخر انصاف سے پہلے ہی چل بسا وہ چل رہا تھا دو بجے قریب جہاں بک ہو گیا وہ چل بسا ہے اور مائی بھی حقوق میں پڑھی ہوئی ہے اور ڈی پیو وہ چیز پر بیٹھا ہوا ہے کہ میں مائی کو ملجمان کنا تو گرفتار کروں گا اور نہ ان کی تفصیص کو آگے بڑھنے تو کار ڈی ای سی سی ہے یہ سے میری بات رہی تھی کہتے ہیں جی میں تقریب چار ماہ تو ہو گئے چار ماہ تو کیا کیا آپ نے تو اس نے کہا پہلا تو ہم مصروف رہے اس کے بعد میرا کمرہ کیم سردیا گیا چیک ہے اور کلسر صاحب ہم اس کو فالو کریں گے لیکن کلسر صاحب بہت کام کرنے والے ہیں بڑا انقلاب چاہیے جہاں پہ تیس تیس سال لوگ یا جتنا عرصہ بھی انتظار کرتے ہوئے انصاف نہیں ملتا کلسر صاحب جاتے جاتے وقت ختم ہو گیا ایک آخری سوال آپ کا آپ کے خیال میں سب ہی کا بھلاب کس میں ہے کہ جمہوریت بھی بچ جائے سیاستدانوں کے عزتیں بھی بچ جائیں اور اس ملک کے جو حالات ہیں وہ بھی سنبھل جائیں اور عوام کا بھی کوئی بھلا ہے یا وہ گھری بیٹھے رہے ہیں یہ اپنا بھلا بھلا کر کے آ جائیں سارے کوئکلی خیر ہے اس میں میرا وہی خیال ہے جو میں نے پہلے بات کی کہ عمران خان صاحب کو یا پارلیمنٹ اگر اس پہ اعتبار نہیں ہے تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کی سالٹ گرنٹیز کا ساتھ ان کو عربیٹریشن پہ تیار ہو جانا چاہیے عمران خان صاحب کے لئے بہتر ہے ان کے فالورز کے لئے ملک کے لئے اور ہمارے لئے دو تین سال کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اور حکومت اس کو میٹ ٹرم پہ بھی راضی ہو سکتی ہے اور جس کے لئے میرا خیال ہے شباز شریف صاحب نے کہتا چار سال اس کے مدد کر سکتے ہیں پیپرس پارٹی پہلے کہہ رہیے کہ میٹ ٹرم پہ ہم بھی بات کر سکتے چار سال کر سکتے ہیں اس کو کہیں نہ کہیں پہ میڈل گرانڈ یہ ڈھونڈا جا سکتا امران خان کو امران خان کو اپنے چانسز جو ہیں وزیراعظم بننے کے ان کے بن سکتے ہیں اتنے جلدی سپائل نہیں کرنا چاہیے وہ اب بھی جان گئے ہیں ان کے سکسٹی ٹو تری جائز اتنی بڑی ایج نہیں ہے اپنی عمر کے حساب سے لگتے بھی نہیں ہیں وہ شاید اس کے سکٹی ٹری کیوں تھوڑا سا بیٹ کر لیں پریشر انہیں بنا لیا ہے انہوں نے حکومت کو امبریسمنٹ کر لیا ہے ایک بہت بڑی ریولوشن وہ لے کے آنا چاہتے ہیں تھوڑا سا تھنٹا کر کے کہیں اس تیفوں کا اعلان بھی واپس لینا چاہیے اس تیفوں کا جو فیصلہ وہ بھی واپس لینا چاہیے میرا یہ خیال ہے کہ یہ کوئی وائز فیصلہ نہیں ہے یہ وائز فیصلہ نہیں ہے آپ اندر بیٹھ کے ان کی جو بھی دیکھیں اگر قومین کلاب نہ بھی آیا ہے تو کوئی ذاتین کلاب آ جائے گا میرے خیال میں اگر پرائم منسٹری بننا ان کا ایچو ہے اگر ان کا مسئلہ صرف پرائم منسٹری بننا ہے تو پھر تو ذاتین کلاب ہو گیا اس کا مطلب یہ بہران پارلیمنٹ میں رہتے ہوئے ہی حل کیا جا سکتا ہے کلاسہ صاحب پروگرام کا واقع ختم ہو گیا سپریم کورٹ کی میں چاہتا ہوں سپریم کورٹ کو اس میں انوال کیا جائے اس میں اس میں آڈبیٹریشن کروائی جائے سپریم کورٹ سے بہت شکریہ کلاسہ صاحب آپ کا ناظر پروگرام کا واقع ختم ہو گیا ہے پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجئے خبر ایٹ دنیا ٹیوی ڈان ٹیوی پر اجازہ دے اللہ حافظ